بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو دو چیز کھانے لگی ہوں وہ ہے گلاب جامن اور خوشک دور سے بنانا یہ انتہائی آسان اور زبدست ریسپی ہے بس آپ نے پوری کی پوری ریسپی جو ہے اس کی تمام ٹریکس اور ٹیپس جو ہے ان کی پوری طرح آپ نے عمل کرنا ہے ان پہ تو انشاءاللہ آپ کے زبدست بنیں گے سب سے پہلے ہم اس کی چاشنی بناتے ہیں اور چاشنی بناتے ہیں میں اس میں سب سے پہلے ت تقریباً دو کپ جو ہے وہ چینی لے رہی ہوں اور اس میں میں تقریباً دو سے ڈھائی کپ جو ہے وہ پانی ڈالوں گی دو کپ پانی بھی زبدست ہے لیکن میں تھوڑا سا زیادہ اس لیے ڈالوں گی کے بعد میں گلاب جامن نے وہ تھوڑا سا سوک بھی کرنا ہوتا ہے تو میں دو کپ سے تھوڑا سا رہا میں نے اوپر اس میں پانی ڈال دیا ہے اب اس میں اچھی طرح سے آپ نے چمچ لانا ہے کہ اس میں جو چینی کے ذرات ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں آپ نے اچھی طرح اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے کہ وہ اچھی طرح گل جائیں اور پھر آپ کا شیرہ جو ہے وہ زبدست ریڈی ہو اس میں جو ہے میں ہاف چمچ جو ہے ہاف تی سپول وہ ڈال دیا ہے میں نے سبز الائچی پاودر اگر آپ کے پاس سبز الائچی پاودر نہیں ہے تو آپ سبز الائچی سابت جو ہے اس کے چار سے پانچ دانے جو ہیں وہ پیس کے تو ان کو اس میں ڈال دیں خوشبو کے لیے اب دوسری طرف ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں لوں گی دو کپ خوشک دودھ جو کہ فل کریم دودھ ہے اور اچھی کوالٹی کا دودھ ہے یہ فل کریم آپ کا دودھ ہونا چاہیے جو ہے میں دو کپ دودھ کے لے رہی ہوں اس کے ساتھ ہی میں اس میں دو چمچ جو ٹی بل سپون جو کہ کھانے کا چمچ ہوتا ہے کھانا کھانے والا دو کپی دودھ ہے اور دو چمچ ہی میں نے اس میں میڈا ڈالا ہے اب ون ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں بیکنگ پاؤڈر جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اس میں پھر اس کے بعد جو ہے اس میں میں ڈال لوں گی جو ٹیبل سپون ہے میں تین دو سے تین ٹیبل سپون میں اس میں گھی کے بھر کے ڈال دوں گی ایک دو اور تین یہ تین چمچ بھر کے میں نے اس میں کھانا کھانے والی اگر آپ کے پاس اس بسی گییا ہے تو سب سے زبردست ہے و اگر آپکے پاس وہ نہیں ہے تو دوسرا گی جو ہے اس میں ڈال سکتے ہیں دوسری طرح میں نے تین انڈے لئی ہیں انکو اچھی طرح سے میں نے پھینٹ لیا آب جو گھیورو.: ڈالا ہے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی کہ گی جو ہے اچھی طرح تمام جو ذرات ہیں اس کو اچھی طرح سے گی جو ہے وہ لگ جائے اچھی طرح سے مل جائے یہ انگلیوں کے مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے ملانا ہے اس کے ایک ایک ذرے کو ایک ایک پونے کو آپ نے اچھی طرح ملانا ہے اب میں اس خشک دودھ والا جو میرا آٹا ہے مٹیریل ہے اس کو میں آم انڈے کے ساتھ وہ انڈے جو کہ میں نے تین بیٹ کر کے رکھے ہوں میں ہے اس کے ساتھ میں اس کو گوند لوں گی انڈا آپ نے بالکل تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے سارا انڈا ایک دفعہ ہی آپ نے نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے اس دودھ کو اسی انڈے کے ساتھ گوندنا ہے تو یہ آپ کے تقریباً تین انڈے نہیں لگیں گے میرا خیال ہے میرے اس میں بمشکل دو انڈے لگے ہیں ایک انڈا جو ہے وہ اس میں سے بچ بھی گیا ہے اور یہ کتنا اچھا میرا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو پانی کے ساتھ آپ نے نہیں گوننا دودھ کے ساتھ آپ نے نہیں گوننا اسی کے ساتھ آپ نے گوننا ہے انٹے کے ساتھ ہی اب میں اپنے ہاتھوں کو آئل کے ساتھ گریز کر لی ہے میں نے اور اس کے ساتھ ہی میں چھوٹے چھوٹے جو پیڑے ہیں وہ اس کے بنانے شروع کر دوں گی اگر آپ ویسے بنانا چاہیں وہ کر لیں اگر آپ چمچ کے ساتھ اس کی پیمائش رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام جو پیڑے ہیں وہ ایک ہی سائز کے بنیں تو آپ اس کو چمچ کے ساتھ بھی آپ کی اس کی پرمائش رکھ سکتے ہیں میں تمام پیڑے جو ہیں وہ اس کے بنا رہی ہوں لیکن یہ کہ میں اس کو ایک دفعہ راف بناوں گی دوسری دفعہ پھر میں ایک دفعہ اس کو جو ہیں گول گول اپنے ہاتھوں پہ رول کر لوں گی تاکہ یہ اندر سے پھٹے ہوئے نہ رہیں اس کی یہی ہے کہ اس کی بائنگ بڑی زبدست ہونی چاہیے اچھی طرح سے یہ ملے ہوئے ہوں تاکہ یہ اس میں کھلے نہیں اور انشاءاللہ یہ بہت زبدست آپ کے بنیں گے اگر آپ ایک ہی دفعہ میں کرتے ہیں میں تو ویسے دو دفعہ میں کر رہی ہوں لیکن ایک دفعہ میں بھی زبدست یہ بنتے ہیں ایک دفعہ میں آپ ہاتھوں پہ آئل لگا کے پھر اس کو اچھی طرح سے آپ اس کو ہاتھوں پہ رول کر لیں گول گول گوما کے یہ آپ کے گول گول جو ہیں سارے کے سارے آپ اسی طرح اس کو ریڈی کرتے جائیں گے آہ ایک ٹپ جو ہے وہ آپ نے اس کی یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ان کو آئل میں ڈالنا ہے تو یہ نہیں کہ ادھر سے آپ اس کو بنا آ رہے ہیں ادھر سے آپ اس کو آئل میں ڈالتے جا رہے ہیں اس صورت میں کیا ہوگا کہ کچھ آپ کے گلاب جامن وہ پک جائیں گے زیادہ سڑ جائیں گے کچھ جو ہیں وہ کچھ رہ جائیں گے اور ان کے اندر جو وہ چھوٹی چھوٹی سی گلٹیاں سی بنی ہوئی رہ جائیں گی اگر آپ ان کو سب کو ایک ہی فرمے ڈالیں گے اور آنٹ جو ہے وہ آپ میڈیم لو پہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بڑے زبدست بنیں گے ادھر جو میں نے اپنی چارشنی ہے وہ میری چارشنی ریڈی ہو چکی ہے چارشنی ان کی ریڈی ہونے کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ اس کو جب پانی میں ڈال دیں تو ہلکے ہلکے سے اس کے کرسٹل بنتے ہیں یا آپ اس کو ہاتھوں پہ چیک کرنا چاہے ہلکی سی اس کی تار بنیں یہ نہیں آپ نے بہت گڑا شیرہ بنانا ہے کہ وہ جس کو ڈبل تار کہا جاتا ہے یا زیادہ گاڑی تار بنیں بس ہلکہ صاحب کے ہاتھوں کو محسوس ہو کہ جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں میں تقریباً ہاف چمنٹ جو ہے روز وٹر کا ڈال رہی ہوں دو تین ڈرابز میں نے اس میں کیوڑے کے ڈال دیں ایسنس کے ڈال دیں کیوڑا ایسنس کے دو تین ڈرابز ڈال دیں ہیں اگر آپ کے پاس زافران ہے تو آپ اس میں زافران بھی ڈال سکتے ہیں خوشبو اور ذائقی کے لیے وہ آپشنل ہے اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی ایشو نہیں ہے ساتھ ہی میں نے اس کو لو فلیم پہ اپنی چاشنی کو رکھ دیا ہے کیونکہ وہ میری ریڈی ہے لیکن میں لو فلیم پہ اس لیے کہ مجھے وہ اس کے گرم کی ضرورت ہے ادھر میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آئل جو ہے وہ میں نے زیادہ گرم آئل میں اپنے گلاب جامن نہیں ڈالنے وہی جو میں نے آپ کو پہلے ایک طب بتائی تھی کہ یہ نہ ہو کہ وہ زیادہ کالے ہو جائیں سٹ جائیں یا پھر یہ کہ اندر سے کچھ رہ جائیں اس کے لیے میں نے چھوٹا سا پیس پہلے ڈال کے دیکھا تھا وہ میرا پیس اوپر اٹھ گیا تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میرا آئل گرم ہو چکا ہے اب میں تمام کے تمام گلاب جامن اس میں جو ہے وہ اس میں ڈال دوں گی اور آپ جو ہے اس کو میڈیم لو فلیم پہ رکھ دوں گی آپ کو آپ نے ہائی پہ نہیں رکھنا نہ بلکل لو پہ میڈیم لو فلیم رکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہ خود ہی جب وہ پکتے جا رہے ہیں تو وہ خود ہی اٹھتے جا رہے ہیں اور ان کا سائز جو ہے وہ بھی پہلے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے آپ نے اس میں چمچ جو ہے وہ ایک ایک پہ نہیں چلانا اگر آپ نے چلانا ہے تو جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے چمچ کو گھمایا اس طرح آپ نے اس کو گھمایا تو یہ خود ہی بھومتے جائیں گے اور اپنی سائیڈیں جو ہے وہ بدلتے جائیں گے اس طرح سے یہ خود ہی اپنی سائیڈ جو ہے وہ بدلتے جائیں گے ساتھ یہ کہ یہ خود ہی آج دستہ بدلتے جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبدست سا ان کا کلر جو ہے وہ لائٹ براؤن سا جو ہے وہ ان کا کلر آ گیا ہے میں ان کو بہت زیادہ کالا نہیں کروں گی کیونکہ ان کا تھوڑا سا رنگت جو ہے وہ چاشنی میں جا کے بھی چینج ہونی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سارا اور کرنا چاہیں تو ایک منٹ کے لیے زیادہ دیر نہیں تقریبا ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا آپ اور بھی رکھ لیں لیکن مجھے ایسا ہی کلر چاہیے تو میں اس کو ابھی سے کیونکہ چاشنی میں تھوڑا سا اس کا رنگ چینج ہونے میں ابھی سے اس کو گرم چاشنی جس کے جس کو کہ میں نے زیرو فلم پر رکھا ہوا تھا اس میں ڈال دوں گی ساتھی میں اس کی آگ جو ہے وہ بند کر دوں گی یہ میں نے آگ بند کر دی ہے اب میں اس کو اتنا ہونا چاہیے آپ کی چاشنی کے اس میں ڈپ ہو جائیں آپ یہ تقریبا اس میں آدھا گھنٹا سے گھنٹا جو ہے وہ ڈپ رہنے چاہیے آپ جب اس کو نکالیں گے انتہائی سوفٹ زبدست آپ کے گلاب جامن جو ہے وہ ریڈی ہوں گے لیکن میں آپ کے سامنے ہی یہ کبھی یہ فریش بنے آپ کے سامنے ہی میں اس کو کاٹ کے آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس کے جوس اندر تک نہ صرف چلا گیا ہے بلکہ یہ دیکھیں کتنے زبدست ریڈی امیہ اور اس کے اندر کوئی گلٹی کوئی چیز بھی نہیں بنی اندر تاکہ یہ میرے پاک چکے ہیں آپ ان کو بنائیے گا کھائیے گا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اس کی جو ٹیپس اور ٹریکس ہیں ان پہ ضرور آپ نے عمل کرنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اسلام علیکم